اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج کا ویلوک شروع کرتے ہیں آج ہم نے جانا ہے شالمی اس پر ہم نے جانا ہے اس کی چابی ہمیں نہیں ملتی کیوں شفقت چابی نہیں ملتی چابی نہیں ملتی آئی رکھتا ہے صبح صبح یہ ہمارا ہے صبح صبح نیش پیڑ گئی ہے کوئی نہیں ابھی چابی ہم ٹونڈ لیں گے چابی ٹونڈنے کے بعد ہم اسی پر ہی جائیں یہ ابھی ہم مال روڈ پر آ چکے ہیں مال روڈ ہے نا مال روڈ تو آگے جا کے اگر کنال روڈ ہے نا 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 یہ سایڈ پر یونیورسٹی یہ سایڈ پر نا اور یہ فلائے آگے ہیں جو لوڈ نہیں آئے ان کے لئے ٹھوکر سے اتریں گے تو سیتا یہ کنال کے اوپر جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں یہاں سے ہر درہ کا راستہ جاتا ہے یہاں آپ لاؤڈ سینٹر ہوتے ہیں ہمم جب آپ لاؤڈ سینٹر ہوتے ہیں بابو سابو سے پھر آپ وپر آب جھوکر پہ آد اترتے ہیں تو کس کے پاس کی لاہور کے کسی کونے بھی آپ مر سکتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں یہ نیو کیمپس اور کشمیر اندر پاس ہے یہاں سے برکت مارکٹ اور علامہ ایک بار ٹاؤن شہن قید آسپیٹل اور نیچے سے آپ کشویر انڈر پاس نیو کیمپس کی طرف جاتے ہیں یہ آگیا جی مسلم ٹاؤن انڈر پاس اوپر وادت روڈ اور مسلم ٹاؤن اور نیچے آپ کنال میں ساتھ آ جائیں گے اسے شاہ عبداللطیف پھٹائی انڈر پاس بھی کہتے ہیں یہ فروزفور روڈ اور لیاکت علی خان انڈر پاس کلمہ جو کچھرا اوپر اور مال روڈ یہاں سے ہم نیچے کی طرف جائیں گے یہ ایف سی کالیج والنڈر پاس مین گل برد ہے مم عالم روڈ اوپر سے اور سیدھا کنال پہ جانے کے لیے لاہور دیا سڑتا یہ مال روڈ درم پورا اس طرف پنجاب کا ڈیالوجی اور لاہور کے انڈر اس طرف رائٹ اینڈ پہ ہم نے لیفٹ اینڈ سے ہو کے نیچے سے مال روڈ کی طرف جانے ہم یہاں سے نیچے ہوں گے اور انڈر سے ہی جائیں گے لہور رنگ روڈ درمپورا اور مال روڈ ہم یہاں سے نیچے ہوں گے اور اندر سے ہی جائیں گے جانکہ رائٹ ہینڈ سے ہم انڈر پاس سے ہو کے مال روڈ سے نہیں جا رہے ہیں کہ مال روڈ سے جانے ہیں مال روڈ پہ رشید ہویا ہے یہ مال روڈ اوپر کی طرف ریلوے سٹیشن اور درمپورا نیچے طرف مال روڈ فیض احمد فیض انڈر پاس وہ دیکھا ہے چائنا انڈر پاس کے بیجنگ انڈر پاس بہت لمبا انڈر پاس ہے یہ درمپورا انڈر پاس ہے بیار بات تمیزی نہیں گھر کے اندر داخل ہو کر سب سے پہلے سابن سے آتو ہیں اچھا جی ریلوے بلک شاہ مغلپورا رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ہم نے لیپٹ ہو جانا ہے ریلوے سٹیشن گڑی شوک اور یہاں سے یہ تھنڈی سڑک ہے یہ تھنڈی سڑک آگئی اس طرف میو گارڈن ہے رائٹ ہینڈ پہ یہ تھنڈی سڑک اور گرم سڑک یہ پودے بہت زیادہ لگے ہیں اس واجہ سے یہ گرمیوں میں بھی اس کا ٹمپریچر جانا کام رہتا ہے تو اس واجہ سے یہ تھنڈی سڑک نام سمشہور ہے اگر گورنر آس تے اپل آجے گا مسلم لیگ آس ہے رائٹ ہینڈ تے نا ساٹے مسلم لیگ آس ہے ہے مسلم لیگ آس جے تو اس چوک راس کرسے ہیں نا فرنٹ تے تے او آجے گا کیڑا چھلڑ آئے ہیں ناشتہ لینے ابھی نہیں آئے ہیں ابھینا ہم پہنچ چکے ہمیں ہیں شملہ پاڑی کے پاس اور یہاں سے ہم جائیں گے شملہ پاڑی آفیس شملہ پاڑی آفیس یہاں شملہ پاڑی سے ہم اندر ہو جائیں گے مجھا بھی روڈ ٹیویس روڈ پہ ٹیویس روڈ سے ہم چلے جائیں گے میو ہوسپیٹل میو ہوسپیٹل سے اندر ہو کے تو ہم پہنچ جائیں گے شاملہ پاڑی کتے یہ شملہ پاڑی آئی ہے یہاں پہ لہور پریس کلاب بھی ہے اور پریس کلاب بھی ہے ابھی ہم اپ پ پڑی پہنچ چپ ہوئے ہیں ابھی ہم اپ پڑی روڈ پہنچ پہنچ کی ہیں اور چپ ہوئے میں نے اس لئے کہا کہ یہ پاکستان ٹیلی ویژی پی ٹی وی کا آفیس ہے ساتھ ہی ایک دربار ہے اور اُس کے ساتھ ہی ریڈیو پاکستان ہے یہ دیکھیں ایکسٹنٹ بھی ایک بڑا بہت لکھشا ہے کابل ٹھین چار میں کامپ رہا ہے ہوئی چوپئے یہ دنیا ٹی وی کا افیس ہے اور یہ سٹیج شو یہاں میں ہمیں لینڈے کیا لینڈے کیا لینڈے کیا لینڈے کیا لینڈے کیا لینڈے کیا لینڈ ہے میں کامرہ سای کر رہا ہوں تم کڑا کیا لینڈے کیا لینڈ ہے میں بیٹریوں پر آنا لیے چلو جاؤ پاک کے لے آو تم میں کے پاس نہیں ہے تو یہ گزرمان نہیں ہے یہاں سے ہم سیدھا جائیں گے اس سایڈ پر آ جائے گا منٹ گومری روڈ منٹ گومری روڈ پتا ہے نا ابھینا میری چائے کا ٹائم ہو گیا ہے کام ہوتے رہیں گے زندگی میں کام ہی کرنے ہیں پہلے روک کے چائے پیئیں گے یہ ابت روڈ کی مشہور ترین چائے والی دکان ہے یہاں پہ گھرمی سردیوں میں ہمیشہ ہی راش رہتا ہے اور یہاں سے بھی ہم چائے پیئیں یہ دنوں سے موڑ بنا ہوا ادھر شالمی کی سائٹ پر آنے کا تو پھر میں نے سوچا کہ دو تین بندوں نے مجھے کام بھی کہا دیا میں کہا چلو جی چلو جی چلو جی چائے پی نہیں ہے نا چائے پی نہیں ہے چائے آگئی ہے یہ دکھیں ملائشہ لائی فول ٹائم ڈلی ہوئی ہے پانی پینہ پانی پینہ پانی کی بوتل بھی لیں سال لیمن سینڈوچ سوپر بسکٹ پیسے دیو پیسے دیو کہ میں بینک آم سارے پکنا آ دیں پانی لیں اسمان نے شاپنگ کی بے ٹائم یہ اپنے بیٹے کے لیے پوری فوج لے لیے کچھ کر یہ گاڑی بیٹے کے لیے کچھ انہیں کھڑا ہم نے بیٹے واہب یہ بیٹیوں کے لیے لیا یہ ہے بیٹے کے لیے چیزیں باقی چیزیں اور اس شاپر میں اس کی باقی چیزیں ہیں ہم نکالتے نہیں ہیں اور یہ میری شاپنگ ہے جو نظر ہی نہیں آسکتی بس دور دور سے دیکھ لیں یہ فریم ہے اس کے اندر ٹوائز ہیں اس کے اندر بھی ٹوائز ہیں یہ پودے ہیں اور اس میں بھی بس کوئی چیز ہے یہ گھر جا کے کھول کے آپ کو دکھائیں گے ساری چیزیں یہ وہ کڑی ساڑ ہے کہ مرضی نمو ہم نے جاتے پہ بھی یہاں سے چائے پی تھی اور ابھی واپسی پہ بھی یہاں سے چائے اور اب بھی دیکھیں کتنا رش لگا ہے کہ سارے لوگ اسی چائے والے ہیں بہت پرانا اور فیمس ہے یہ ہے ابٹ روڈ کے